اسلام علیکم عادل خان اکبر پھر صاحب کی خدمت میں حاضر ہے آج انشاءاللہ ہم نے ایک نئے ٹاپک پہ بات کرنی ہے بلکہ ٹاپک نے ایک بڑے پرابلم پہ بات کرنی ہے جو کہ اکثر ایک بینگ ان فارمر ہم سے غلطی ہوتی ہے جو ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں اور اس غلطی کی صورت میں جو نئے فارمر ہیں جو خریدار ہیں ان کو بھی نقصان ہوتا ہے اور جو خرگوش ہوتے ہیں یا جو آنے والے بچے ہوتے ہیں ان کو بھی نقصان ہوتا ہے یہاں پہ ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ ہر کسی کو پرگننٹ مادہ ہی چاہیے ہوتی ہے یعنی کہ جس سے بھی بات کرو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پرگننٹ مادہ ہو تو وہ پرچیز کریں اور سم ٹائم تو اس میں خرید و فروخت کے حوالے سے بھی زیادہ قیمتیں سرکولیٹ ہوتی ہیں کہ پرگننٹ ہے تو آپ زیادہ پیمنٹ اس کو ڈیمانڈ کرتے ہیں یا لوگ آفر کر دیتے ہیں حالانکہ یہ ٹوٹلی غلط ہے یہ ٹوٹلی غلط ہے اس میں جو ہنڈرڈ اگر مادائیں ہوں اور ہنڈرڈ ماداؤں میں سے آپ سمجھ لیں کہ اپ ٹو سیونٹی پرسنٹ مادائیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ اپنے بچوں کو زائع کر دیتی ہیں پرگننسی زائع ہو جاتی ہے یا پھر بیبیز جو ہے وہ پراپر طریقے سے ڈیلیور نہیں کر پاتے یعنی کہ وہ نیسٹنگ ہی نہیں کر پاتے شدید سٹریس کے شکار ہوتے ہیں جبکہ ان کی جگہ چینج ہوتی ہے تو یہ یاد رکھے گا کہ جب بھی مادہ کو آپ میٹ کرواتے ہیں تو اس کے بعد اس کی جگہ کو چینج کرنا یہ مناسب نہیں ہے یہ نئے فارمر کو براہراست نقصان دے سکتی ہے اکثر لوگ دیکھا گیا ہے جو نئے اکثر حضرات ہوتے ہیں جو کہ اتنا ان کا تجربہ نہیں ہوتا وہ اس چیز پہ بہت زیادہ اصرار کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پرگننٹ مادہ ہی چاہیے ہوتی ہے حالانکہ ان کو ہم سمجھاتے بھی ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے آپ کے لئے لیکن ان کا مائنسٹ ایسا بنا ہوا ہے کہ بھئی یا تو نر جو ہے ساتھ میں خریدنا نہیں پڑے گا نر ہر حال میں آپ کو خریدنا پڑے گا چونکہ جب مادہ سے آپ فرض کریں چلے اللہ تعالی نے وہ کرم کیا اور آپ کامیابی سے جو ہے اس نے بچے ڈیلیور بھی کر لیے تو ظاہر بات ہے پھر مادہ کو بیس ایک دن بعد دوبارہ سے بھی میٹ کروانا ہے تو اگر بچے ساتھ میں ہیں بیس ایک دن کے بچے ہیں اور اس مادہ کو آپ بچوں سے الگ کر کے کسی اور سیٹ اپ پہ لے کے جاتے ہیں تو پہلے تو وہ ہیٹ بھی نہیں آئے گی اگر ہیٹ بھی آپ ہی جائے کروس کروا بھی لیے واپس لے کے آئے زیادہ وقفہ گزرا ہو تو اکثر عمومی طور سے مادہ پھر اپنے بچوں کو دودھ پلانا بند کر دیتی ہے دودھ پلاتی نہیں ہے بچوں کو تو نر جو ہے یہ انتہائی ضروری ہے کبھی بھی اس پہ کمپرومائز مت کیجئے گا جب بھی آپ پرچیزنگ کریں لازمی نر کے ساتھ ہی کرنی پڑے گی آپ کو نر کے بغیر جو ہے کوئی سلسل آپ کا چل ہی نہیں سکتا یعنی کہ کبھی ایک کو ریکویسٹ کریں گے کبھی دوسرے کو ریکویسٹ کریں گے پتہ نہیں ہو ان کے نروں میں کیا خرابی ہوگی نہیں ہوگی جب آپ مادہ کو لے گے جائیں گے کبھی وہ ہیٹ پہ ہوگی کبھی وہ خالی ہوگی تو کافی پرابلمز آپ فیس کریں گے لہٰذا کوشش کریں کہ ایک تو جب بھی پرچیزنگ کریں تو بغیر پرگننسی کے مادہ کو آپ پریفر کریں اس میں خرابیاں کم سے کم ہوں گی اس میں کمپلیکیشنز کم سے کم ہوں گے آپ وہ ریبٹ آپ کے سیٹ اپ پہ آ کر اچھے سے اس کو اتنا ٹائم مل سکے گا کہ وہ ایڈجسٹ ہو سکے ایڈجسٹ ہونے کے بعد پھر آپ ان کو میٹ کروائیں اور میٹ ہونے کے بعد پھر آپ نیسٹ باکس اگرہ رکھتے ہیں اور پھر میٹ یہ بچے ڈیلیور ہوتے ہیں ورنہ تو شدید طریقے سے مادہ کو بھی خطرہ ہے یعنی کہ مادہ جب شدید سٹریس میں آتی ہے اور آلریڈی وہ پریگنٹ بھی ہے تو داریکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی میماری اس کو بہتر طریقے سے متاثر کر سکتی ہے یعنی کہ بہت زیادہ متاثر کر سکتی ہے یعنی کہ اس لیول پہ اس کا آلریڈی جو امیونٹی لیول ہے وہ لو ہوتا ہے اوپر سے اگر آپ نے جگہ چینج کر دی ہے شدید سٹریس میں آتے ہیں وہ کھانا پینا کم کر دیتے ہیں نئی جگہ پہ ظاہر ہے وہ آدھی ہونے میں ٹائم لگتا ہے ورنہ تو ریبیٹ کی اتنی حص ہوتی ہے کہ اگر فرض کریں میں فارم پہ روزانہ اس کو خوراک ڈالتا ہوں تو مجھ سے کبھی بھی وہ سٹریس میں نہیں آئی گی کبھی وہ ان سے خوف نہیں کھائی ہے ڈرے گی نہیں لیکن میری جگہ کوئی اور نیا بندہ آ جائے اور وہ اس کو خوراک ڈالے تو وہ تھوڑا سا ہیزیٹیٹ ہوتی ہیں ہیزیٹیشن فیل کرتی ہیں تو یہ یاد رکھے گا کہ فارمنگ کرتے ہوئے ان چیزوں کا بیسک چیزوں کا خیال رکھے گا اچھا ایک دوسرا بلکہ انشاءاللہ وہ نیکس ویڈیو میں ہم اس کو ٹاپک بنا کے بات کر لیتے ہیں بچوں کے حوالے سے کہ اس کی کیا کس عمر میں بہتر طریقے سے آپ اس کو مادہ سے علا کر کے یا پھر سیل یا دوسرے شہر بجوا سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں اس سے کچھ نکچ پوائنٹس آپ کو ملے ہوں گے اور ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں گے ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ ہم نے دیر سر خیال رکھے گا اللہ حافظ